ذکرِ خدا کرے، ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے، ذکرِ خدا کرے، ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے، میرے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ماشاءاللہ، آفاز عبدالوحاب صدیقی صاحب، نبی علیہ السلام کی شان، عصمت، بڑے ہی دردناک انداز کے ساتھ، محبت والے انداز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش پرما رہے تھے اب آج کی ہماری اس مجلس کے تقریب کے مہمان خصوصی حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، آف لاہور، آپ کے سامنے اپنا علمانہ فازلانہ خطاب بیان فرماتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدا والسلاة والسلام علام اللہ نبی عبادا الحمد للہ حمدًا کسیرًا طیبًا مبارکًا فی غیر مقفی ولا مودعٍ ولا مستغنًا انہ ربنا الحمد للہ اللذی لم يتخز ولدا ولم يقل لہو شریکٌ فی الملک ولم يقل لہو وليٌ من الزلی وَقَبِّرُهُ تَكْبِيرًا اللہمَّ سَلِّيْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعْلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَلَّهُ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعْلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعْلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَلَّهُ كَمَا بَارِكَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعْلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ربِّ شرح لی صدری وَيَسِّرْ لی عَمْرِ وَهْلُ الْعُقْدَةً مِّن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ ربِّ زِدْنِي عِلْمَ سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ لَعْلِيمُ الْحَكِيمِ اما آباد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّبِيِّنَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفَسِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْكَ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا عَشْرَ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْكَ اسی مجرمین نو قیامت دن اکٹھیاں کرانگے اُنَا دیا کھانیلیاں اور پیلیاں ہونگئے يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ وَاپَسْ دے اندر حولی حولی کلا کرنگے إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا عَشْرَ اسی دنیا دے اندر صرف دس دن ٹھہرے ہیں سامین محترم حَمَا قِسَمْدِي حَمْدُوْسَنَا تمام قِسَمْدیاں تریفات تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی، تنہائی، جتائی، کبریائی اللہ ملک الاللام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گانج بخش، رانج بخش، لاج پال غریب نواز، غوش آزم کائنات دے زرے زرے دا دستگیر عَلَا كُلِّ شَيِّنْ قَدِيرُ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدُ اِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ مُجِيبٌ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُلْعَرْشِ الْمَجِيدُ جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں عَزَلْتُ قَلَّهِ عَبَدْ تَقَلَّا رَحَيْغَا قیامت دے دن اس قلِ حُکمران دی حُکمرانی ہوئے گا نرود و سلام امامِ کُلْ خَطْمُ الرُّسُل داناءِ سُبُل امامُ الْحَرَمَینِ سَيِّدُ السَّقَالَيْن امامُ الْمُرْسَلِينَ رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ پوری کائنات دے سردار جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعالیہ وصحبی ہی وسلم واسر آخرتِ متلک میرے ذمہ مضمون لگایا گیا تو میں مدانِ محشر دے پانچے مجرم تساہباب دے سامنے رکھنے نے جنادی مدانِ محشر دے اندر سرعام زلط اور رسوائی جنادہ مقدر بنیں گی پہلے نمبر تے دعا کیجئے اللہ مدانِ محشر دیاں زلطہ قلو محفوظ فرمائے اللہ دنیا تے آخرت دے اندر عزتانہ ہم کنار فرمائے مجرم جیڑا لفظ ہے نا اوہ جارا مادے بھی چوئے جیم را میم جارا ما جارا ما دا مانا ہندہ ہے کسے چیز نو ننگا کرنا جدو انسان گوشت کھاندہ ہے نا تے گوشت کھا لیندہ ہے تے وچو ہڈین ننگی نکلوں دیئے انو اربیج کیا جاندہ ہے جارا ما الازمہ انہیں ہڈین نو ننگیا کر دیتا ہے تو جیڑا مجرم ہے لفظ مجرم دی ڈیفینیشن اے وے کہ مجرم حق والے دے حق نو چھین کے حق والے نو او دے حق تو ننگا کر دین دے اور او دا حق چھین کے اپنے کارلے ہندے مجرم کسے دے بچیاں دی ہنسی نو چھین لین دے مجرم کسے دے حق نو چھین لین دے جدو حق والے نو دے حق نو چھین کے جدو دے حق والے نو ننگا کیتا جائے گا تو حق چینن والا کون ہے مجرم ہون جرم کرنوالا تحجت گزار ہوئے عبادت گزار ہوئے سومو سالات دا پابند ہوئے حاجی ہوئے نمازی ہوئے جیڑا انسان اسے دا حق مار دینا قیامت دے دن اللہ دے کٹیرے دے اندر اے دی نماز انہوں نہیں بچا سکے گی اے دا حج اے دا عمرہ اے دے روزے اے دی عبادات صدقات و خیرات اے دے کم نہیں اونگے ایک بندہ تکبیر اولہ نا نماز پڑھ دے تو یتیمہ نا حق مار دے تو آنکھیں میری نماز میرے کم آ جائے گی ورکہ پارچڑے ایک بندہ روزے رکھ دے نماز پڑھ دے پائی دا حق مار دے پینا دے حق مار دے بیٹیاں دے حق مار دے کسے انسان نو ادھے حقتوں محروم کر دے یاد رکھی ادھے عبادات اللہ دی عدالت چکام نہیں اونگی قیامت دے دن جدو صرف ایک کوئی سایہ ہوئے گا او اللہ دے ارشدہ سایہ ہوئے گا اور کوئی سایہ نہیں ہوئے گا میدانِ محشر کے اندر کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اور او میدانِ محشر جدو سورج سوا نیزے تھے آ جائے گا ہون سورج نو کروڑ چھبی لکھ میل دور ہے تے او دی تپش دا اور گرمی دی شدت اور حدت دا اندازہ لگائیے کن ہے جون جلائی دا مہینہ ہوئے پھر پتا لگ دا کن ہے اتنا دور سورج ہے تے اتنی تپش تھوٹ رہے ہیں تے جدو سورج بلکل ایک میل دے فاصلے تے آ جائے گا سوا نیزے جس سیابی نے اس روایت نکل کیتا ہے نا اس سیابی آندھا ہے میل تو مراد و سرم چوبی ہے چیدن اکھا ہی سرمہ پایا جانتا سورج انہا قریب ہوئے گا لوگ ہاتھ لانا چاند تلال ہیں گے زمین تانبے دی ہوئے گی پیر جتیاں تو کھالی ہونگے بدن کپڑیاں تو کھالی ہونگے زمین تانبے دی ہوئے سورج اتنا قریب ہوئے تو تانبہ کتنا تفے گا ذرا اندازہ لگائیے نا میدانِ محشر نو اپنے ذین چلائیے کسے نو گٹیاں تک پسینے کسے نو گوڑیاں تک کسے نو کندیاں تک کسے کوئی اپنے پسینے چاپ تم کیاں کھا رہا ہوئے گا میں حدیث پڑھ رہے ہاں کئی لوگ وہ پسینہ اتنا بدبودار ہوئے گا بعض لوگ کہیں کہ اللہ سانو جہنم جو سڑ دے لیکن اس پسینے کو لو نجات دوال ہے وہ پسینہ اتنا سکت ہوئے گا جیسے حساب نہ گناہ ہوں گے وہ پسینہ ہوئے اور وہ قیامت دن جدو بیوی کام نہیں آئے گی پہن پائی عزیزو اقارب کام نہیں آئے گی یوم یفر المرع من آخی و امیہی و عبیہی و سواہبتیہی و بانی سارے فرار ہو جانگے او تے کام ہونے ہیں تے تیرے نیک آمال نے کام ہونے ہیں او قیامت دا حولناک دن جدا پہلا دن پنجا ہزار سال دا دن ہونے ذرا قور کیجئے پہلا دن دنیا دی زندگی ان عمرہ بہت کٹ گئی ہیں حضرت نو علیہ السلام دی عمر ستارہ سو پنجا سال سی کسے نبی دی عمر ساڑھے پائنس سو سال کہے دی ساڑھے ست سو سال ساڑھے چھ سو سال پہنے لوگاں دیا عمرہ قیامت جویں جویں قریب ہیں انہیں عمرہ کم ہوگی ان اکثروں لوگ جنہیں نے چاہی پنجا دے درمیان ہی جا رہے ساٹھ سال دی عمر جا رہے لیکن عمرہ کم نے یعنی اوے سمجھو عمر قلیل وقت قلیل آخرت دا سفر بڑا طویل اس طویل سفر دی قلیل وقت دی اندرہ سا تیاری کرنی اور او قیامت دا دن سنیے قرآن تعارف کرا رہے ہیں اللہ فرمان دینے یا ایوہ الناس اتکو ربکم انہ زلزلت ساعت شیعن عظیم یوم ترونہا تظہل کل مرضعت اما ارزعت وَتَزَوْ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَنَّا سَسُقَارَا وَمَا هُمْ بِسُقَارَا وَلَكِنَّا عَزَابَ اللَّهِ شَدِئِ یا ایوہ الناس اے دنیا دے لوگو اتکو ربکم اپنے رب دے کولو ڈھر جاؤ انہ زلزلت ساعت شیعن عظیم قیامت دے زلزلے کولو ڈھر جاؤ اپنے اللہ دے کولو ڈھر جاؤ قیامت دا زلزلہ کن عظیم یوم ترونہا قیامت دا زلزلہ نعظیم کے دود پلان والی اپنے دود پلائے ہوئے بچے نو پول جائے گی حامل یافتہ اور تا دے حمل گھر جانگے لوگا نو تسی نشے دی حال چوے کھو گے لیکن لوگا نے نشا نہیں کیتا ہوئے گا تیرے رب دیاں دیشتہ انیاں سکتون گیاں تیرے رب دے عذاب انے سکتون گے قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرما دینے وَيَوْمَنُ سَيِّرُ الْجِبَالَا وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدَا وَعُرِزُوا الٰرَبِّي كَسَفَا لَقَدْ جِئِتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَلَ مَرَّتِمْ بَلْزَأَمْتُمْ اَلَّنَ اَجْعَلَ لَكُنْ مَوْئِدَا فرمایا کہ آمدہ زلزلائے نہ عظیم ہوئے گا فرشتے نے اپنے مودے سامنے کرنا رکھیے اور اپنا کان جیڑے انہیں اللہ واللہ ہے یعنی اے یو دی عبادتیں کرنا سامنے میں کان رحمان والے جدو اللہ نے آڈر کرنے انہیں پھوگ مار دیئے اے دی پھوگ دے اندر انہیں طاقت ہوئے گی سمندرہ دے اندر اگاں لگ جانگیاں سمندرہ دے پانی اگ بن جانگے انہیں طاقت ہوئے گی اے جڑے پہاڑ میں انہیں ہوئی روئی دی طرح ہو جانگے اے دی پھوگ دے اندر انہیں طاقت ہوئے گی زمین بلکل چٹیل میدان بن جائے گی کوئی درخت کوئی ٹی لاتے نو نظر نہیں آئے گا کوئی دریا کوئی ندینہ لاتے نو نظر نہیں آئے گا ہر چیز جڑیے فنا فلہ ہو جائے گی بلکل چٹیل میدان بن جائے گی اللہ دے پیارے پیغمبر فرمان دے نے فیرے دجی پھوگ جڑیے چالی دن تو بعد یا چالی سال بعد مارے گا اے جڑی کرنا ہے اے دے اندر انہیں سراخنے جنیا رواں جے کہامتہ کونیاں نے جڑے لوگ ٹوگے نے انہ دے سراخنے اس کرناچ موجود نے تھے جڑے موجود نے انہ دی سراخنے موجود نے جڑے کیامتہ کونے نے انہ دیا رواں ہوئی اس کرنا دے اندر موجود نے جدو فریشتہ اے پھوگ مارے گا لوگ جڑے کبران چھ ستے نے اپنیاں کبران دے وی چھو بار آ جانگے جھتا کہ جڑے لوکانوں کبران دے اندر عذاب ہو رہے ہیں جنہ دیاں کبران دے اندر جہنم دی آگ بلندہی ہے ساپتے ٹھوئے کھارے نے جدوں لوگ اپنیاں کبران چھو بار آنگے کہنگے کالو یا غیلنا منباسنا ممر قدنا حازہ معواد الرحمن وصدق المرسلون اسیتے اپنیاں رام گاوان چھو ستے سا سانو اج کنے جگہ چھڑے او قیامتہ دن اے لوگ اپنیاں کبران دے وی چھو بار آ جانگے سنیے جڑی ریڑ دی ہڈیئے اے دیتے انسان دے وجود نو کھڑا کیتا جائے گا آقا فرما دے نے پورا بدن مٹھی کھا جان دیئے لیکن ریڑ دی ہڈی نو مٹھی نہیں کھا سک دی اے قیامت تک اس طرح ہی مٹھی دے اندر پہی رہ گی اے دیتے اللہ انسان دا وجود جڑے او کھڑا کرنگے تیار کرن دے آئیے سارے لوگ اپنیاں کبران دے وی چھو اٹھ کھڑے ہونگے اللہ اکبر کبیرہ جڑے نیک لوگ نے او نادیاں کبران دے کنارے آن دے اتے سواریاں کھڑیاں قطر کر دیتیاں جان دیا کئی لوگ اپنیاں کبران چھو نکلنگے سردے بال چل کے اللہ دیئے دالچ جانگے کئی لوگ اونگے اے نادیاں شکلاں سوران دیاں ہونگیاں کئی لوگ اپنیاں کبران چھو اٹھنگے اے نادیاں شکلاں باندران دیاں بن جانگیاں اللہ میری توبہ سیابا کے انہیں نے سوڑیاں جناں لوگاں نے سردے بال اللہ دیئے دالچ جانگے انہیں نے کیڑے گناہ کیتے ہونگے آقا فرما دے نے میری امت دے سودھ خور ہونگے سوڑیاں جڑے لوگ باندران دیاں شکلاں چھو ٹھنگے فرمایا میری امت دے چوگل خور ہونگے جڑے دنیا دے اندر چوگلیاں کر کے لوگاں نوہاں پچے لڑان دے سن کہ یہاں بندیاں نوہ روٹی حضم ہو جاندی یہ نا تے گال حضم نہیں ہوندی چوگل خور بندہ جڑے نا یہ دی شکل باندر دی تاں بڑھنی ہے باندر بھی شرارتی جنور ہے تے چوگل خور بھی شرارتی جنور ہے یہ بھی شرارتی جنور ہی ہویا ہے انسان ہے یہ بھی چوگلیاں کر کر کہ اتھو چکی ہو تھے لائی اوہ دی چیتی ہو تھو اگے لائی تو میرے بھائی چوگل خور بندہ غیبت کرنوالا بندہ یہ کہے کہ میری نماز زیڑی یہ کام میں آ جائے گی جدی چوگلی کرنا ہے تیری نماز قیامت رو انہوں دیتی جانی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں سی کسی آپیوں جان دے ہو مفلس کاؤں نے اللہ رسول جدے کو درم دینار میں ہوئے بندہ مفلس ہی اندھا ہے فرمایا تو آڈے ہاں ہوئے جدے کو مال نہیں ہو مفلس ہے درم دینار نہیں ہو مفلس ہے میرے ہاں ہو بد نصیب مفلس ہے جڑا نیکیاں کر کر کے پہاڑ جدے امبار لگا دے گا لیکن دنیا چے نے کسے دی گھیبت کیتی ہے کہہ دی چوگلی کیتی ہے کسے نو گالی دیتی ہے کسے نو تھپڑ مارے ہیں سارے انوے دیا نیکیاں دے دیتیاں جانگیاں بندے بکایا نے نیکیاں موب گئیاں جگانے پیر فرما دے نے پھر او جڑے بندے رہ گئے نے او نہ دے گناہ مسلط کر کے انو جہنم دکیل دیتا جائے گا اللہ میری تو قرآن کہہ رہے ہیں وَعُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ سَفَّا لَقَدْ جَتُمُونَكَ مَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَا لَمَرَّةٍ بَلْزَأَمْتُمْ ترجمہ سولو جدو اللہ دے دربار چطوسا پیش ہونا ہے لکو وی ننگیاں تے گلو وی ننگیاں ہتھوں پیروں کھالی حضرت امہ جی آئے شاہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ نے جدویں سنے ہیں تے امہ جی رو پہی دیا نے تے امہ فرما دیا نے سونے ہیں تُس یا دیو مرد وی ننگیاں اور تاوی ننگیاں ینصر بازو کمیلا بازل کوئی کسے دی تر ویکھے گا نہیں فرمایا میری یہ پولی ہے اے شاہ تُو ویکھر دیا گلہ پہ کرنی ہے تیرے رابدیاں دیش تائینیاں سکتون گیاں کوئی انسان کسے انسان والویکھ نہیں سکے گا اور میرے دوستہ دنیا تھے جدو مادی ہندیر کوٹھری جو دنیا تے آئے ہیں او دوویں ہتھوں پیروں کھالی تے لکوں گلوں ننگئی تے جدو کبر دی ہندیر کوٹھری چے جانے ہیں او دوویں ہتھوں پیروں کھالی تے لکوں گلوں بول دے رہی اے یوں کہاتے نا بندیاں توں اپنی او کاتنو پیچان لے کبران دیو سکالی رات نو پیچان لے بندیاں توں اپنی او کاتنو پیچان لے کبران دیو سکالی رات نو پیچان لے بندیاں توں اپنی جنانال ٹردہ سے توں اکتن کے کبرانو لے چلے تینو اج جان جی بن کے کبرانو لے چلے تینو اج جان جی بن کے اوٹھ زرہ لارے آ بھرات نو پیچان لے اوٹھ زرہ لارے آ بھرات نو پیچان لے بندیاں توں اپنی او کاتنو پیچان لے کبران دیو سکالی رات نو پیچان لے لا کے ہدار تیرا یار تیرے چلے نی لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بھکاں تیرے مو دے مار چلے نی مٹی دیاں بھکاں تیرے مو دے مار چلے نی توں اپنی اینی تیری اوکات اے اوکات نو پیچان لے اے اوکات جنہ پاوے کو صدر وزیر آزم وزیر اللہ بہت بڑا ایم پی جرنیل اے اوکاتیں اے یارت بندیاں توں اپنی اوکات نو پیچان لے تیرے پچھو تیری اولادنے پانیاں نے پھنڈیاں تیرے پچھو تیری اولادنے پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں کفن والی چٹی جئی سگات نو پیچان لے اے تیری آخرے کفن والی پتہ نہیں ہے بھی ملنا ہے کے نہیں کفن چوی شاکے کبر چوی شاکے موت برہا کے زیاء اللہ کی یارہ سالہ کمت کی تھی نہ کفر ملیاں نہ کبر ملی وہ ٹوپی پھڑ کے اسلام آباچ ایک نپی ہے کفن والی چٹی جئی سگات نو پیچان لے بندیاں توں اپنی تیرے پچھو تی نو کسے یادوی نہیں کرنا تیرے پچھو تی نو کسے یادوی نہیں کرنا تیری آئی پھر کسے ہی نہیں مرنا موت دی انو کی جئی واردات نو پہ جان لے میرے بھائیو اگر بندہ گہرائی چھے بیہ کے کلہ بیہ کے سوچے تھے بندے تھی حقیقت کچھ بھی نہیں دنیاں تا ہی رہو لے جنہا رہو لے ہاں چیزی خوبے ہیں واردات نو پہ جان لے ایک دن میری تیری ماں حضرت امہ جی آئیشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کار بیٹھیاں نا خجریج بیٹھیاں رونڈیاں نے جگان دے پیرت شریف لے آئے آقا فرمادے نے مایوب کی کہ یا آئیشہ ایشہ تُو کیوں رو رہی ہے ایشہ تُو کیوں رو نہیں ہے تے امہ جی ایشہ کی فرمادیاں نے سوڑیاں زکرت نار آج منوں بیٹھیاں بیٹھیاں جہنم دیاں گیا آدھا گئی اور جان دے اور ڈس کے والے امہ ایشہ کون نے رضی اللہ تعالی اتنی عظمت والی ماں یوسف تے الزام لگ دے تے بچہ بول دے جرائج ولی تے الزام لگ دے تے بچہ بول دے امہ مریم دی پاک دامنی دی گوائی دی واری آئی دو دبین دا بچہ بولے آئے تے امہ ایشہ دی اسمت دی پاک دامنی دی گوائی آئی ارشت و رب سچا بولے آئے جنو آمینہ دے لال فرمادے نے ایشہ اے سامنے جبریل کھڑا ہے تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آئے تے آقا علیہ السلام انہوں نے اے نہیں فرمایا کہ ایشہ میری دنیا جوی بیوی ہے آخر جوی اور سلسلہ سیادی قدیس پڑھنا سا آقا فرمادے نے ایشہ میری جنت جوی بیوی ہوئے گی اوہ امہ ایشہ آگنو یاد کرے جدے جنتی ہو انچہ شاکی کوئی نہیں مومنہ دی ماں امہ جی ایشہ سیدی کا یاد کر کے آگنو روپے دیانے تے نالی نا سوڑے یا محبوبہ منو ایک گالتے دست دیو نا ایتھے آن دیو فرمادے ہو ایشہ منو تیرنا بڑی پیار تیرنا بڑی محبتیں لیکن ایک گالتے دست دیو حال یا ذکرون اہلی کو میں یوم القیام سوڑے یا محبوبہ میدانے میں شرچوی تسیسہ نو یاد کروگے کے نہیں سوڑے یا قیامت دن اپنے اہل نو یاد کروگے کے نہیں کیا کوئی ہوتے کسے نو یاد کرے گا کے نہیں آقا فرمادے نے ایشہ فی سلاسط مواتنن لا یذکرو اہدن اہدا تین جگہ ایسیاں نے جتے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا پہلی جگہ اندل کتاب دوسری جگہ اندل میزان جدو نام اے مال سجے کھپے آج پھڑائے جانگے اہشہ ہو دو کوئی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا بلکہ میں محمد ویتوانو پول جاوانگا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر آقا فرمادے نے دوسری جگہ اندل میزان جدو ترازو چراکے نام اے مال تولے جانگے ڈس کے والے اور پتا جے ترازو کتنا بڑا ہونے ترازو دا ایک پلڑا اتنا بڑا ہوئے گا کہ سطے زمین نہ سطے آسمان جو اندے ماں پہ انے ایک پلڑے چراک دیتا جائے جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی جبریل اس ترازو نے چکن واسطے کھڑے ہونگے اٹھان واسطے اور دوسرے پاس سے میرے پیغمبر دی کرسی ڈٹھی ہوئے گی آقا اپنی کرسی تے براج مان ہونگے ترازو دے کریم کیوں اس ہی اپنے نبی نو کی بنایا ہے شاہد شاہد کی نوان دے ہو گواہ گواہ کی نوان دے ہو جنا تصدیق کرے وہی گواہ ہوند ہے نا آقا کرسی تے براج مان ہونگے امتی نماز لے کے آئے گا تصدیق آمینا دیلال کرنگے نماز پھر ترازو چھ جائے گی اگر تو ہنفی نماز لے کے آئے گا تصدیق امام ابو حنیفہ کرے گا آمینا دلال نہیں کرے گا میں حاج کر روا سے گیا تھا نا وہ تھے کہ مفتی صاحب ہنفی حاج پہ دسن ہنفی حاج میں کیا ظالمہ کلمہ نبی دا پڑھنے ہیں تھے حاج حنفی دسنڈے ہیں یا کلمہ میم امام ابو حنیفہ دا پڑھنا باقی بھی نہیں دی نگل جائے سن لیجئے ہملی نماز آئے گی آقا تصدیق نہیں کرنگے مال کی عبادات آنگیاں نبی نے تصدیق نہیں کرنی جس عبادت دی جس حج دی جس عمرے دی جس روزے دی جس عبادت دی تصدیق نبی کرنگے اور طلن واسطے ترازو چاہے گی جدی تصدیق نبی نے نہ کی دی اور ریجیکٹ ہو جائے گی جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگ دا ریٹ کوئی نہیں ہے ڈافہ سے سادھا مکہ مدینہ اور کوئی دجا دنیا جا سادھا اسٹیڈ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہانی اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گریٹ کوئی نہیں نعرہ تکویر اللہ جس عمرے مختفاہ ہونج سانو میرے مار دینے اگلے دنے ایک مولی صاحب کہنا مولانا عبدالفید مدین صاحب بخاری صاحب ایک مولی صاحب کہنا اے وابی جڑے نہیں تے بے پیرے نہیں انہوں تے پیر ہی کوئی نہیں ہاں اپنے اپنے پیرانا قیامت نو ڈریکٹ جنہ چے نا مو چوکے وین دیا ہی رہنا ہے میں کہا ہسی مو چوکے ویکھنا ہے تے سانو میرے کو پچھے گا بھی تُو ہی کہو نو کہ سانو کی یہ نہیں پچھنا وہ بول دے نہیں سانو کیسے نہیں پچھنا ہسی کھلوتے ہو آنگے سانو میرے کو آگے پچھے گا تُو ہی کہو نو سارے تھے اپنے اپنے پیرانا چلے گئے ہنفی امام ابو ہنیفانا ٹور گئے مالکی امام مالکنا شافی امام شافینا حملی احمد ابن حملنا قادری پیر عبدالقادر جلانینا چیستی سابری جنتی فروری بارچ سارے ہی ٹور گئے کہ تُو ہی کہو نو ہسی کہاں گے ہسی محمدیاں آقا فرمان گے میں محمد تے تُو ہی محمدی کرو مشرکان دے ملاحظا و تیرے سانو آخ دینے وہاں بی بے پیرے کسے پاسے اے نا نو ملنی ٹو ہی نہیں اے نا بے پیران دا پیری کوئی نہیں گلت کاران دا گلت اے بیانے کان لاکے سنو ساڑا کا اے لانے جی دی دنیا اتے نہ مل دی نظیر ساڑھا پیر لو کو پیران دا پیر جہانو انو کا تے بڑائی نیارا جدا نام نامی محمد پیارا صل اللہ علیہ وسلم مزمل ڈس کے وارے ہو مزمل مدسر بشیر نظیر اسیاں مریدو دے او ساڑا پیرے رہاں ای مصطفیٰ الی صحابہ الی صحابہ ہاں یہ صحیح پیرنے کی آمد نکام بہونا جے باقی سارے سہر پیڑی ہونے رہے ہیں ایک کوئی پیر دا حوز ہونا ہے باقی کی حیدی چھپڑی بھی نظر نہیں جائے اہم ایک کملے ہوئے ہو چندائی کوئی ہونا ہے باقی کی حیدہ ڈنڈا بھی نظر نہیں ہونا وہ بول دے نہیں ہونا ہے ایسے ہی پیر نو مان لو جنو ایسا منے ہیں آقا علیہ السلام فرمان دے نے میں جنت دا دروازہ کھڑکا ہوں گا اگو واضحی کون من دکل باؤ کون آقا فرمان دے نے میں کہا ہوں گا میں محمد میں محمد صلی اللہ علیہ السلام میں محمد میں محمد تے آمنا دا جایا اوے جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال لے آیا اس واسے میرے بھائیو اوہ قیامت دا دینے جدوں کوئی پیر بھی کام نہیں آئے گا میں تے کہیں نہ ہوں محمد نو چڑے آنے محمد نو چڑے آنے ہو جائے گا جنہ دا ہو جائے گا چوپر وہ بھاگی بھولو محمد نو چڑے آنے گزارا نئی ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نئی ہونا جتے آدم تے موسا تے ایسا بھی ڈولے یونس تے یوسف لکن سارے اولے ہر ایک نبی ہو بول بولے بینا محمد دے چھٹکارا نئی ہونا محمد نو چڑے آنے محمد نو چڑے آنے جدو نامایا مال تو لے جانگے او دو کوئی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا وَوُزِيَ الْكِتَابُ فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ مُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِن مَا فِيَ وَيَكُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِحَازَ الْكِتَابِ لَا يُغَاتِرُ سَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَحْصَانَا وَوَجَدُو مَا عَمِلُوا حَازِرَةً وَلَا يَزْلِمُ رَبُّكَا اَحَدَاءً مُجْرِمَانُ جَدُو نامایا مال دیتا جائے گا مُجْرِمِينُ اے ڈرنگے مِمَّا فِي ہی جو دے اندر لکھیا ہوئے گا تے اپنی ازبانہ جو کی کہنگے وَيَكُولُونَ يَا وَيْلَتَنَ مَالِحَازَ الْكِتَابِ اے کیسی چٹھی تے کیسا نہ میا مال لَا يُغَادِرُ سَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَحْسَوَا جِنَّهِ نَا چھوٹی گلتی چھڑی ہے تے نا وڈی گلتی چھڑی ہے اس وافتہ ہی حکیم لکمان نے اپنے بیٹے نو کیا سی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ انہا کو کریں جنہا کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی آگنو سیلے انہا کو گناہ کرن دی تے نو اجازت ہے ساڑے جسم جے حنم دی آگنو سیلے سکتے نے یہ سین جو کہ نہیں جے گناہ کرنے کیا ہوا دوسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ اس جگہ دے جا کے کریں جتے تیرا رب تی نو دیکھنا نہ ہوئے اور کائن آج کوئی ایسی جگہ ہے جتے اللہ ویلدہ ہی نہیں بولیے اللہ دا دیکھنا وی ڈسکے والیو لا محدود اللہ انہوں نے کالا پتھر ہوئے کالی کیڑی ہوئے کالے پتھر تے کالی کیڑی چل دی ہوئے کالی شار رات ہوئے میں عرش مولا تو چلن والی کیڑی نو ویناویاں او دے قدمہ دا کھڑاک بھی سننا تے پھر او دے کوئی اسی چھوپ سکنے ہیں تے جو دے کوئی چھوپ نہیں سکتے تے پھر گناہ کر دے کیا ہوا دنیا داری چھوپ ایک میں مثال دے نا بندہ آنڈا ہے یار ہے گناہ کر دے میرے ابے منو ویہ لیاو چھتر فیرے گا میرے دوست ویہ لیاو کی کہنگے جنا نہیں بیکھنا اونا دا در تیرے دل چھو موجود ہے تے جینا تے نو ڈریکٹ ویہ ریاو دا داری کو نہیں تیسری بات جنہی حکیم لکمان نے کہی ہے نا دل دی تختی تے لے کے لے جو اگر تین بات تے ہی تو لے کے لے جو تے زندگی جناہ دے نیڑے نہیں جائیں گا تیسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ زمین دے اسے ٹکرے تے جا کے کریں جنہی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے ہوتے تے نو گناہ کرن دی اجازت ہے دنیا جو کوئی ایسا زمین دا ٹکرہ لائیے جی دا مالک اللہ نہیں تے جے زمین دی انچ انچ دا مالک اللہ ہے تے پھر یارو دی زمین تے رہ کے او دی یا دیتیاں نیمتاں کھا کے انہوں وہ کھا کے تے جہنم دی آگے سینج ہوگے نہیں پھر گناہ کرنے کے ہوں گا گناہ نامہ اعمال چھ گنے گا چھوٹیاں بڑیاں آیا تھے یاری دا تھے میری بیوی نو نہیں پتا گناہ دا بچیاں نو ایوی لکھی ہے او فلاں بھی لکھی ہے پیچھو آواز آئے گی پریشان نہ ہو وَلَا يَا ظُلِمُ رَبُّكَ آہَدَا تیرا رب کسی تے ظُلِم کردہ ہی نہیں ہون قرآن دا ایک اور مقام سن لو جدو گناہ ہوگے ثابت تے مجرم جے رہنا ہون گناہ دا ماریا شرمندگی دی وجہ تو سیر نیوہ کیتا ہے تے نقشہ قرآن پیا کھچ دا ہے قرآن میں تیرے ایک ایک لفظ تو لکھا جانا ہون واردیاں تے پھر بھی حاکہ دانی ہوندا اے قرآن اے انہ تے شید دا ڈراب بھی مٹھانی جنا قرآن تو مٹھا ہے تے جس نبی تے چٹھی اتاریا وہ تے روزے تے کروڑا رحمتا دی برخا نازل اے مجرمین آرے نے قرآن کہندہ ولو ترائی زل مجرمون ناکے سورو اوسیم اندہ ربیم ربنا اب سرنا وسمینا فرجینا ناعمل سالیاں اننا موکنون ولو شینا لآتینا کل نفس نودا ولیکن حق القول من نیر لآمل ان جہنم من الجمنت واللہ سی اجمعی فضوکو بیما نسی تم لقاء یومکم حاضا اللہ نسیناکم فضوکو عذاب الخلد بیما کل تم تعملون ایسرا کر کے مجرم اللہ دی یا دال چونگے انہاں نے سرنیوے کی تینے تے کہنگے ربنا ساڑے عربا اب سرنا اسی وے خویلے ہے وسمینا اسی سنویلے ہے فرجینا سانو دنیا جب پہیدے ناعمل سوالے ہاں ان جا کے نمازہ پڑھاں گے روزے رکھاں گے دنیا جنے کیاں کرانگے ناعمل سوالے ہاں ناعمل سوالے ہاں نیک عمل کرانگے اللہ اللہ رو رو کیسل دنیا اوپر پیج ربا اکواری من یہ قرآن حدیث نبی دی تے کر یہ تابعہ داری ہکم ہو سی ہون دنیا اوپر واپس مولن جانا اس جہنم اندر مجرمو تو آڈا دائے مٹکانا آواز آئے گی زو انہا نسی نا گم جاؤ میں رب نے آج تھوانو پولا چھڑی ہے اور جنہوں رحمان پول جائے پودے پلے کی رہے گا بھولیے پیڑ پرا ہاتے اگے ہی پول جانے رشتے داراتے اگے ہی پول جانے سارے آنے اگے ہی فرار ہو جانے لیکن لوگوں جدو رحمان پول گیا پھر او تھے کی بڑے گا فضو کو بیمان نسی دم چکھو عذاب آج تسی ویس دنیا دے اندر اللہ اکبر کبیرہ جنہ تسا دنیا دی ایس ملاقات نو پولا چھڑیا بھر رب نے ویتوا نو پولا چھڑیا انہا نسی ناکم وزو کو عذاب الخل دے ببا کل تم تعملون آئیے ذرا قرآن دا ایک اور مقام سلو ایسرا کر کے ڈس کے والیو چھاننا واج جانائے ایسرا کر کے چھاننا واج جانائے میدانے محشر دے اندر ایک دینی ہوئے گا کہ دنیا دے اندر انسان کنک بیجے وڈندہ ٹیم آئے تے چنے کٹ لوے نانا ایسرا چھاننا واج جانائے وَمْ تَعْزُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ عَلَمْ عَدْ عَلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَا اللَّهَ تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِيرٌ چھاننا واج جانائے مجرم لیدہ ہو جاؤ اور لوگوں جنہوی جرم کیتے ہونگے حاجی ہون نمازی ہوئے مولوی ہوئے پیر ہوئے خزانچی ہوئے صدر ہوئے رائی ہوئے ریایہ ہوئے صدر ہوئے پرائی منسٹر ہوئے جنہوی مجرم ہے اللہ دی عدالت دے اندر علیدہ ہو جانے بے اللہ مجرم ربطی عدالت چاہے گا یہ کونِ بدنصیب بے نماز ہے بے اللہ مجرم یہ جدو دنیا تو مردہ نا بے نماز آقا فرماندے نے دی روح اے وے نکل دیئے جو میں ململ دا ڈبتا ٹیگران دے پا کے کھچیا جائے بے نماز دی روح بھی اس طرح ہی ہو دے جسم چو جدا ہوندی یہ ہوندے فلا صدق ولا صلی اللہ نہ میں صدقہ کیتا نہ نماز ہی پڑی جہنم دے گلیز ٹاٹ ہوندے نے جنہا چاہ دی روح نو لپیٹیا جاندے آسمان دے کھڑیا جاندے آسمانہ دے دروازے بھی بند ہو جاندے بے نماز دے روح مو دے کھپڑ مار دے رے فریشتے اور پیر عبدالقادر جیلامی رحمت اللہ لے گنیتو طالبین جی ملک دے رے بے نماز مر گیا انہو گسل نہ دیو انہو کفن نہ دیو ادا جنازہ نہ پڑھاؤ انہو مسلمان نہ دے قبرستان چھے دفن نہ کرو امام احمد ابن حنبل کہیں دے رے بے نماز مرتب دے واجب القتل ہے امام ابو حنیفہ کہیں دے رے بے نماز روح قید کر دیو انہو کھان پی نماز سے کج نہ دیو مر جائے کھان دے بے نماز دا کوئی دین نہیں بے نماز دا کوئی وحد نہیں بے نماز دا کوئی ایمان نہیں قرآن کہیں دے بے نماز مشرقے حدیث کہیں دے بے نماز کافر ہے دنیا دا عام مشرق ہوئے او دے نہ بے کے روٹی کھائیں گا بولو دے صحیح کی ہوگیا کھاؤگے کسی درباری مزاری نے روٹی کھاؤگے بے یہ آن دے ہو یہ مشرق ہے یارو اس مشرق نہ دے بے کے روٹی نہیں کھان دا تیرا بیٹا بے نماز ہے وہ مشرق نہیں انہو چولی جپا کے پیار کرنے تیری بیوی بے نماز ہے مشرقہ نہیں تیری بیٹی یا بہو بے نماز ہے مشرقہ نہیں آج ایک کارچہ دس جی نے آٹھ بے نماز نے دو نمازی نے پھر آن دینے جی ساڑھے ریزق جی برکت رہی ایک وقت ہو سی ایک بندہ کماندہ ہی سارا ٹبر کھاندہ ہی موکدہ پھر بھی نہیں سی اور سارے ہی کماندے تھے کھاندے نے تیمینے بعد آن دینے ہی مکروز ہو گیا کیوں مکروز ہوئے ہیں وَمَنْ آرَزَ أَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَيشَةً زَنْكَا اے ہی تیرے مکروز ہوئے ہیں دی علامت محدثین نے زن کا دے دو مانے لکھے ہیں مئیشت دے دنیا چاہی اگر بے نماز ہے ایدہ ریزق تنگ کر دیتا جائے گا اگر بے نماز مر گیا دی قبر تنگ کر دیتی جائے گا بے نماز دنیا تو مر ہے قبر چاہی جائے گا ایدہ تنڑے نوے ساپا مسلط کر دیتے جانگے ایدی قبر دیا دیوارا ایدر میرے والوے کو جگہ آندے پیر نے آوے اتھان دیا انگلہ نو کٹھے ہیں داخل کیتا ہے ایدی دیا دیوارا آوے مل جان دیا نے سجیاں پسلیاں کھبے پاسے کھبیاں سجے پاسے نڑے نوے ساپا مسلط کر دیتے جان دے نے آقا فرما دے نے نو قبر دے اندر لو ایدیا گرزانہ مار پئی دیئے اگر او گرز پہاڑ تے مار دیتی جائے تیریزہ ریزہ ہو جائے ایدی چیخہ مار دے اہو پکار کر دے ایدیا چیخہ تھوارے جانور سن دے نے اگر تسی سن لگو تے کبرستانہ چاپنے مردے دفن کر نہیں چھڑ دے ہو میرے بھائی میں بے نماز تے دو جمعے پڑھا انہیں دو اگر جمعے سنن تو بعد بھی کوئی بندہ نماز نہ پڑھے تے او دے جنہ بدقسمت کائناچ ہے ہی کوئی سوچئے کدی میں اگلے دن امام ابن قیم رحمہ اللہ تا ایک طول پڑھ رہے آسان فرمایا جدی فجر دی نماز رہ گئی کوئی روح نپاک ہو گئی جدی فجر دی ایک رہ گئی تو جنیاں ساری ہی رہے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا نا من سلل بردین دخل الجنہ جن نے دو ٹھنڈیاں نمازہ باچ مات پڑھی فجر تے اثر وہ ڈریکٹ جنہ چے داکھل ہو گئی کیا ہوں فجر ویلے بھی فرشتے اٹھے جان دے نے تیرا آپ پوچھ دے نے دس سو میرے فرشتے ہو جدو آیت سو میرا بندہ کی کر دا تھی اللہ نمازی پڑھ دا تھی تیجو فجر علیہ علیہ اثر علیہ جان دے نے اثر میں لے ہوں دے نے جدو آئے سن عدو بھی نماز تیجو نے گئے نے اللہ نے میرا بندہ کی کہا اللہ جدو گئے سن نمازی پڑھ دا تھی جدو آئے ہیں عدو بھی نمازی پڑھ دا تھی تیجو دعا جیں گئی راضی ہو گئی تو فرشتے اٹھے کر دا ہے کچھ بھی نہیں کر دا بول دیں میرے بھائیوں نماز دی پبندی کیجئے بولو نماز پڑھو گے انشاءاللہ نماز دی پبندی کیجئے حضرت نبی دیکھ صحابی لوے دے اوزار بنا دے نے لویا گرم کر کے اگے رکھے ہیں تھوڑا چوکے ہو دیتے لگے رے مار تھوڑا ہی تھے گیا ہے پیچھے تھے بس نبی چو اللہ اکبر دی آواز آگئی پھر تھوڑا اگے نہیں آیا اوہ تھی پیچھے سوڑ چڑے ہیں ہن تھوڑا اگے آیا اوہ دی آواز دی توہین ہو جائے گی سعید بن مسیب قبائر تابیہ جو چالی سال چے ایک قصر دی نماز قضا ہوئی ہے اوہ دن ماں فوت ہو گئی اوہ نہ دے تدفین و تکفین چے لگے رہے ورنہ چالی سالہ سعید بن مسیب آنڈہ نے کدھی ایسا نہیں ہویا کہ معزن ازان کہی ہوئے تو سعید بن مسیب مسجد ویچ نہ ہوئے بولیے ہونتے مولوی بے نماز نے ساری رات جلسہ سوڑنے کرنے ہیں سوڑے فجر پڑھتے ہی نہیں میرے بھائیو غور نہ سنو گل قیامت دے دن جدو قبرہ پھٹنگیاں بے نماز اٹھنگے اکھا تو انے کر کے رابنے اٹھانے نے یہاں کرنگے اللہ ساڑی بینائی سی فرمایا تو ہی دنیا جو میرے ذکر نماز تو مو پھیر لیا آج تو انہی بنائی سلم کر لیا اللہ دے دروار چہونگے حیثنا اللہ اپنے میدانے میں شرچ اپنی کرسی تے بیٹھے ہونگے عرشتی کرسی تے سبحانتے اللہ اپنی پندلی نو نگیا کرنگے یوم یکشف انساکن ویدعون الاسجود فلا یستتیون خاشیتن اب ساروہم ترحکوہم زلہ اللہ اپنی پندلی ننگی کرنگے پندلی دی نورانیت نوے کے نمازی سجدے چڑھے پہنگے جڑھے بے نماز نے وہ سجدہ کرنا چانگے اللہ اونا دیا کمرہ دے اندر سریعے فٹ کر دھوے گا یہ بے نماز میدانے میں شرچوی سجدہ نہیں کرسکنے یہ چھوٹی ذلت ہے وَنَا حَشُّرُ الْمُجْرَمِينَ يَوْمَا اِذِن زُرْكَا تُسَا کہنے ہے مجرمین بے نمازانوں قرآن میں کی تے آکھے آئے جنتی جنت جہنمی جہنم چلے جانگے یہ کہے گا میرا چاچا کی تے وے میرا یار کی تے وے میرا فلاں کی تے وے اُتو وے ندہ تے تھلے جہنم چے سرنڈے میں تے آندہ کیے فی جنتیت سالون آنِ الْمُجْرَمِينَ مَا سَلَقَكُمْ فِي سَكَرْ یہ بے نمازانوں مشرق کیا ہوا کیا ہے مجرم کیا ہوا کیا قرآن نے یہ نہ کہہ دا حق تے مارے آئے نہیں تے قرآن انہیں مجرم آندہ پی توہاں کہنا توہاں مولوی کیا ہے یہ نہ کہہ دا حق مارے ہو مجرم ہیں بے نمازانوں کائنات دی ہر چیز نہ ہر نعمت نہ اللہ نے نوازیا نہیں اللہ نے اپنا حق ادا کیتا ہے نا تے رابدہ حق کیے بولو نماز عبادت اِنَّا اللہ دے حق نو چھینیا نہیں تیرا میرا کوئی حق چھینے تے انہوں نے زندہ ہی مارے شریعت تے رابدہ حق چھینے بولیے کے لیے چیز میں ٹھوانو جہنم چاندہ ہے مجرمہ اگو آندہ نے قالو لنکو من المسلیین ہسی دنیا چرہ کے نمازہ ہی نہیں سا پڑھ دے اے نمجرم جنہ دی زلہ ورسوائی بیدانے محشر چھونی ہے میں قرآن دی آیت کری پڑھی سے وَنَحْشُرُ الْمُجْرَمِينَ يَوْمَ اِذِن زُرْكَا يَتَخَاوَّتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا عَشْرَا اور دوسرا مجرم اللہ دی عدالت چاہ گیا ہے کونے قرآن کہرے اَلَّذِينَ يَقْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِزَّتَ وَلَا يُلْفِقُونَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعْزَا بِنْ عَلِیِمْ يَوْمَ يُحْمَا عَلَيْهَا فِي نَارِ جِهَنَّمَا فَتُقْوَابِ حَاجِبَاهُهُمْ وَجْنُوبُهُمْ وَزْهُورُهُمْ اَلَّذَا مَا قَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ اے مالدار آگئے ہیں ڈسکے دا تاجر آگئے ہیں اے دنیا اچھے زکاة نہیں سی دیندہ اگر ڈسکے دے تاجر صحیح زکاة دین ڈسکے شہر چھ گریب رہے ہی کوئی نہ زکاة بنیئے پانج لاکھ دینے دو لاکھ تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا وَزْزَقَاطُ مَغْرَمًا قربِ قیامت زکاة روی تاوان جرمانہ سمجھ کے دیتا جائے گا نا ٹیکس سمجھ کے بڑا سان کر لے مولوی جی انہی زکاة بڑی ہے انہی دیشڑی ہے دو لاکھ دے باقی پورا سال ہے دین دے ہی رہنے پوری زکاة ددا کیجئے جڑا بندہ زکاة نہیں دین دا اُدھے مال نو لوے دیا تختیاں بنا کے جہنم دیا اگر چھ گرم کیتا جائے گا میدانے میشر چھو دی بیوی بچے رشتے دار پہن پائی نبی ولی سامنے ویخرے نے میدانے میشر چھو لٹا کے اور تختیاں دی پشتے لائیا جار گیا دال کیا جائے گا ہاں ازاں ماں کنزتو یہ اوہی خزانہ ہے جنہوں دنیا سے جمع کر دا رہے انہوں ایک گلدہ عیسیٰ جواب دے ہو نا تھانا ہوئے تھانے دے اندر پہو دے کپڑے اتار کے انہوں چھتر پہی دے ہو انہوں بچے کول وین دے ہو انہوں کی عزتیں تو میدانے میشر چھو تختیاں دے تو لگائیاں جار گیا تیری آل اولاد وین دی ہوئے گی دعا کریں اگر اللہ میدانے میشر دیا زلطہ کلو بچائے سلط نا حدیث حضرت حسن صدیث دی راوی نے آقا فرما دے رضی اللہ تعالی انہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے مال دی زکاة دیندہ ہے اللہ او دے مال دا محافظ بن جاتا ہے کھون تو یہاں دے فلانا ڈاکو لے گئے مال ساڈا وئی فلانے تھا ڈاکو پہ گئے فلانے تھا ڈاکو پہ گئے فلانا لے گئے اتھے ہو لے گئے کیوں لے گئے اللہ دے زمین تے تُو میرا حق نہ رکھ مہرش بری تے تیرا حق نہیں مرن دے آنگا تو جدو اللہ دا حق دینا ہی نہیں جنہیں مال دیتا ہے او ہی تر کو مانگ دا سال بعد تو او دا حق دینا ہی نہیں پھر یاد رکھ مدانے محشر چیز دی زلت ہو رہی ہے دوسری حدیث آقا فرمان دے نے جیڑا بندہ میرے راج خرچ کرتا ہے تیسری حدیث جیڑا بندہ اللہ دے راج خرچ کرتا ہے یہ جیڑا صدقہ بال جیڑا خرچ کیتا ہے کہ آمد دے دن محمدانے میں شرچ تیرے تے چھتڑی بنا دے وانگا جدو کوئی چھتڑی نہیں ہوئے گی لیکن اللہ دے راج نہ دین والا انہیں گرابا مساکین یتیم بیوہ اور تندہ حق چھین کے اپنے کارچند ہے انہیں دا حق کیسی زکاة انہیں حق والین انہیں دے حق تو نگیا گیتے تے میدانے میں شرچ دی زلت رسوائیے دا مقدر بن جائے گی یوم نحشر المجرمین یوم ایزن زرکا آئیے تیسرا آگیا مجرمے کونے سود کھو رہے سودی کاروبار کرنوالا بڑے بڑے مسید دے حاجی نمازی صفے اول دے تکبیر اولاد نمازی مطیعات میراب سودی کاروبار کردے میں ملکہ اگلے دن میں ایک جگہ دے گیا ہو تھے مولوی نے سود تے جمعہ پڑایا صدر نے جواب دے شڑے آپ یہ جمعہ دی لوڑا ہے ایسی مولوی بھی تے ہاں مسید تا جے ملازم بنا کے ہی رکھے ہیں دا سو بارہ ہزار رپیہ تنخواہ دینے ہیں بڑا سان کرنے ہیں گلیاں چاڑو دین والے چونے دی تنخواہ انہی نہیں جہاں پانچ ٹیم نمازہ پڑھان دا ہے جمعہ پڑھان دا ہے جنہوں انہی تنخواہ دینے ہیں ایک قدر ہے خدمت کر کے بڑا سان کر دیو جی دا سزار دین شرہ بڑی خدمت ہے مینے بعد پندرہ زار دین شرہ بڑی خدمت ہے کوئی خدمت نہیں مولا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کر دے سن مسجد پیسے لان نہ لو مسجد خطیب دی خدمت کرو جنہی وجہ تو مسجد آباد ہے تو آنی مسجد چٹیلا یا کلین پہنے کہنے چٹرے نہیں خطیب چنگا نہیں ہوئے گا کوئی وڑے گا نہیں خطیب چنگا ہوئے گا تو دورو دورو چل کے بھی لوگ جمعہ پڑھنا انگے تو جمعہ والے دن مسجد فول پر ہی ہوئے اٹھو تھلے ہو تو مزاد فیر ہی ہوئے میرے بھائی سود خور سود لین والا سود دین والا جنہیں سود کا ایک رفیہ کھا دیا ہے انہیں چھتی مرتبہ اپنی معنی برائی کی تھی انہوں ممولی کے سمجھنے بول دینے بینکہ کو کرزہ لینے والوں بینک کو کرزہ لینے کے کاروبار کرنے والوں فیکٹریہ لانے والوں تیجارتہ کرنے والوں میں سفید پیج رکھ دینا جیڑا بینک کو کرزہ لینے کے کاروبار کردہ ہے پوری زندگی اپنے بچے انہوں حرام دہا انہوں دنیا دا کوئی بینک کیسا نہیں جیڑا تھو انہوں سود تو بغیار کرز دے تو بینک ہے تو مرے سامنے لیا ہوگا نبی علیہ السلام گئے جہنموے کی بڑے بڑے وڈے ٹڈا والے جہنم دے اندر نے اونا دے پیٹا دے اندر ساپ چال رہے نے آقا فرما دے نے جبریل اے کون نے سوڑیا تیری امت دے سودھ خورنے اے سودھی قیامت دے دن ہونگے یتخبتو حشیطانو من المس شیطان اے نا دی مت مار دوے گا جس طرح اے پنگیت چرسی نی فوٹ باس آدھے پہے ہوندے ہٹی کا لانا لے وہ نا دی کی حالت ہو دی اے ہی حالت سودھیاں دی ہو نی ہے میدانے بیس سودھ تو تائب ہو جاؤ سودھی کاروبار چھڑ دے ہو تھوڑا کھالو اچار نہ روٹی کھالو حلال کھالو یہ نا بندہ حرام کھاندہ ہے دعا بھی قبول نہیں ہوندی عبادتیں بات دیگھا لے وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ دے تے زبان تو مکر گیا ہے کاروبار دے اندر لخ لخا کیتا ہے پھر اللہ اینا منافع ہوئے گا تے ادھا تیرا ادھا میرا جدو منافع لین دی واری آئی نہ منافع دے نہ پیسے ٹیم دی ٹیم اپنی زبان تو پھر گیا ہے مکر گیا ہے یہ جدو آئے گا نا جیڑا انسان معاہدے نو کر گا یہ دی پشتے اتے قیامت دے دن غداری دا چڑھنا لہا دیتا جائے گا نا علاواز آئے گی ہاں زہی غدرتن فلان ابن فلان اے جیڑا جا رہے ہیں غدارے یہ زبان کر کے مکر جانا سی سویرے زبانے دی کون جو دی سی رات نو کون جو دی سی کمیٹمنٹ کر کے مکر جانا سی یہ فلانے دا بیٹا ہے فلانے دا پوتا جا رہے ہیں یہ دی پشتے اتے قیداری دا چڑھنا لگا ہوئے ہاں پہ یہ الیکشن ہولنا تو پھر دے اُن دینے پی ٹی آئی دن آتے بورڈ دے دینے نور لیگ نو یہ قیداری نہیں دور کی ہے وہ اپنے لوشعار بڑھینے لیکن انہوں ایسا عذاب داری نہ پتا ہو بھئی جدر بھی لگو ٹھوک بھی جا کے لگو تڑھے نہ بندے نہ تاڑھے کوئی بھی پالتی ہے مکی سے دی کوئی اتے قیداری دا ہے تھوڑے سامنے کوئی وقالت نہیں کر رہے ہیں جدر بھی لگو ٹھوک بھی جا کے لگو زبان تے جڑی گل ہوئے اور دل چوئے یا ایوہ اللسین آمنو آمنو تک اللہ وقول قولا صدیتا زبان چو جڑی بھی گل کرو پکی کرو پیڈی کرو ہوئے گا کہ یسلح لکم آمالکم تھوڑے عمال بھی صحیح کر دیا گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ تھوڑی زندگی دے گناہ بھی ماف کر دیا گا پکی گل کرو گے نا غین فارا غفر غفر اس ٹوئے تے گڑے نو کیا جاندہ ہے جدہ اندر گندگی سٹھ کے اُتے مٹی پا دیتی جاگئے جدو پختہ پکی زبان لے کے میرے کو آ جائیں گا نا تے پھر کی ہوئے گا تیری زندگی دے گناہ وادی گلازت نو ٹوئے جے سٹھ کے اُتے رحمت دی مٹی پا دیا گا یہ چوتھا مجرمیں جدی اللہ دی عدالت دے اندر رسوائی ہوئے گی آئیے چھٹا مجرم ایک کونے او بی بی جیڑی وین کر دیئے وین کر دیئے خامد فوت ہو گیا ہے پائی فوت ہو گیا ہے باپ فوت ہو گیا ہے سرانے بے گے لمحے لمحے باما چوکے وین کرنوالی پٹنوالی قیامت نو آئے گی اللہ انو گندگ دا لباس پہنا آگے اے جیڑا پٹنے گرے بان چاک کرنا رخصار پٹنے یہ اسلام نہیں ایدہ نا اسلام نہیں اس واسطے میرے بھائیو اللہ سانو انہا گناہوہ کلو بچا کے رکھے اور انہا گناہوہ دے کلو بچم دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو مجرم بنا کے نہ اٹھائیں اللہ سانو اپنا مہمان بنا کے اٹھائیں ربنا تکبل منا انکا انتا سمیع نالیم سبحان ربی کا ربی لعزت محسفون بسرم بسرم الحمدللہ رب العالمین والاکم التقین والصلاة والسلام والا عباد المسلین اللہم سلی علی محمد وعالی محمد کما سلی تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم ناکامیت مجید اللہم بارک علی محمد وعالی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم ناکامیت مجید ربنا ازلمنا انفسنا ویلم تکفر لنا و ترحمنا نکوننا من الخاسرین ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرطا یونی وجعلنا لمتقین اماما اللہم شمرزان مرز المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات عظیب البعث رب الناس وشوی انتشافی لا شفاء الا شفاء اگا شفاء اللہ یغادن ساقن میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحتہ آتا فرما جنہیں دکھی لچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانی دور فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہ دی بکشی فرما اللہ ساڑے حالات کے رحم فرما ساڑے گناہ ونہ درگزر فرما ساڑے نیک تمنہ عارضوں پوریاں فرما جنہیں دوست احباب تشریف لے آئے اللہ سبدا آنا قبول فرما بھائی فاروق صاحب اور انہ دے رفاقہ جنہیں دے آئیدہ درست کروایا اتھو دے جماعتی احباب اللہ سب دے کاروبار اللہ سب دے کاروبار دے اندر برکات نازل فرما میرے اللہ جنہیں ساڑے عزیز و اکارب دنیا تو چلے گئے انہ دیا کبران و جنت دے بھاگیچے بنا میرے اللہ جنہیں ساڑے عزیز و اکارب حسب طالعہ قراج بیمار نے اللہ شفاوہ عطا فرما میرے اللہ جتنے مسلمان شرک و بیداد دی دلدل چپنس گئے اللہ تحید و سنت دی سمجھ اتا فرما اللہم احسنا کی و تنافل امور کلیہ و عجرنا من خزیت دنیا و عذاب اللہ آخرہ ساڑے تسیل دے امیر مولانا عبدالعفیز مذر صاحب مولانا عبدالستان صاحب بخاری اور دیگر علماء اکرام اللہ سب نسیت والی لمبی زندگی اتا فرمائے اور جتنے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہن آئیاں اللہ میں تیرے کے دعا گوہاں انہا دنیا آخر دیا نعمتانہ مالا مال فرما اس مجمج کوئی میرا بائی کوئی میری بہن بے اولاد ہے اللہ نیک اولاد نصیب فرما اللہ نیک سوال اولاد نصیب فرما ربنا تکبل منا انکا انتا سمیعنا حلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحان ربی کا ربی لزت معصفون و السلام عن المرسلین والحمدللہ